ایر بی ایس گارڈ نے ہم لوگ کو بتایا کہ اس کی ساری کی ساری آرمی ریڈی ہو چکی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ میکہ گارڈ اور گوڑزا گارڈ کو ڈیفیٹ کر دیں ان دونوں کو مارنا ہے تو کافی زیادہ مشکل مگر ویٹ یار گائز یہ کہاں سے آگیا ارے بہ یہ تو لیپٹ ہے میریٹی کا گارڈ نے یار اوپے یار چاپ یہ ہیکر یونٹ ہے اور بیلیو میار گائز یہ ہر بی ایس کے اندر کوئی بھی ایسا یونٹ نہیں ہے جو کہ اس کو ڈیفیٹ کر سکے ارے آہا میں تھوڑس کوچ اس کو مار دے گا سنچن تو تھوڑس کوچ کی بات کر رہا ہے گوڑزا گارڈ بھی اس کو نہیں مار سکتا ہے ارے بہ لیکن یہ اتنا خطرہ کیسے ہے یار یہی بات تو چاپ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن آگائز یہ ہیکر یونٹ ہے پتہ نہیں اس نے اپنے آپ کو کس طرح اپگریٹ کیا ہے لیکن آگائز میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ اس واضح ریپٹائل میٹی کے گارڈ کو آج تک کوئی بھی ایسا یونٹ نہیں ہے جو کہ ڈیفیٹ کر پایا ہو ارے بہ واقعی میں ہم لوگوں نے اس کو نیچے گرا کے مارا تھا یار لیکن اچھا اب اس سمجھ میں تو یہ نیچے گر گیا تا پھر یہ واپس اوپر کیسے آیا ارے یا ہمیں لگتا ہے کہ کس نے کسی ڈرائگر نے اس کی ہیلپ کی ہوگی سنچن یہ بات تو مجھے نہیں پتا مگر مجھے یہ پتا ہے کہ ریپٹائل میٹی کے اس فارے گارڈ کو مارنا ہے پوسیبل ہے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یا گائز گوڈزلا گارڈ میکا گارڈ ای آر بی ایس گارڈ کوئی بھی یونٹ ریپٹائل میٹی کے گارڈ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ہے ایون کہ ہم لوگ گوڈزلا گارڈ میکا گارڈ ای آر بی ایس گارڈ سارے کے سارے گارڈ ایرز کو ایک ساتھ کھڑا کر دینا تو پھر بھی یار گائز وہ ریپٹائل میٹی کے اس فارے گارڈ کو نہیں ڈیفیٹ کر سکتے ہیں ارے بھا یہ کیا خطرک چیز ہے یہ آپ پہ کیا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے چاپ یہ تینوں کے تینوں کے ایک ساتھ ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگ کے لئے کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے پہلے ہم لوگ سے میکا گارڈ اور گوڈزا گارڈ مرنے ہی رہے تھے اوپر سے یہ ریپٹائل میٹی گارڈ بھی یہاں پر آ چکا ہے ارے بھا اس کو مارنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہو گا اس کو مارنے کا چاپ صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے اس کو نیچے فینکنا ارے نہیں ہاں میرا تھارڈ ڈیگن اس کو مارتے گا سنچن اگر تیرے دس تھارڈ ڈیگن بھی یہاں پر آ گیا نا وہ بھی اس کو نہیں مار پائیں گے میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں سنچن اور چاپ میں نے اس کو ٹرائے کیا وہ ہے اور ایک اگر آپ لوگ نے بھی ریپٹائل میٹی والا سیریز دیکھا ہے تو آپ لوگ کو بتا ہوگا کہ یہ ریپٹائل میٹی گارڈ کتنا زیادہ خطناک ہے سائز میں بہت چھوٹ ہے مگر آگے گائز بلیب میں یہ ایک ہیکر یونٹ ہے گورزہ گارڈ کچھ زیادہ خطناک پلیننگ کر رہا ہے ہاں بیٹی میرا نیا دوست دیکھ کے کیسا لگا تمہیں گورزہ گارڈ میں تمہاری پلیننگ سمجھ گیا ہوں نے میرے سارے کے سارے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے ان کے ساتھ دوستی کر لی ہے ہامیٹی یہی تو میرا پلان تھا تم لوگ کو کیا لگا تھا کہ تم لوگ میرا کیف کیسر مجھ سے واپس لے لوگے اور میں تم لوگ کو چھوڑ دوں گا مجھے میرا گوڑزار 2014 واپس کرو میں نے اس کو اپگریٹ کرنا ہے گوڑزار 2014 ابھی تمہارا نہیں وہ ابھی ہامیٹی آرمی کے اندر آ چکا ہے لیکن ہامیٹی ابھی تم بچ کے کہا جاؤ گے اگر تو میں نے اس والے لیپٹائل میٹری گاڑ کو تم لوگاLES جائے گا تو تم لوگ کا ڈیانو کے اصلڈ ویڈ فیٹ ہو جائے گا بات تو یار گائز اس کی ٹھیک ہے اگر تو لیپٹائل میٹری کا یہ والا گاڑ ہم لوگ کے ڈیانو کے اصل آ گیا تو ڈیانو کے اصل تھے ہم لوگ کے ہاتھ سے نکل جائے گا ابھی تک تو ڈیانو کے اصلے اس والی گیم کا ڈیفیڈٹ کیسل ہے لیکن اگر ریپٹائل میٹری گاڑ وہاں پر آ گیا تو تو ہم لوگ کا ڈینو کیسل ہم لوگ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر ہمیں ٹیم میکا گوڈ کو بھیجوں گا میں ٹیرٹل کیسل کے باہر ٹیرٹل کیسل کے اندر تو وارٹر گوڈ کی آرمی ہے ارے یا ہم دے میکا گوڈ وارٹر گوڈ کی آرمی سے زیادہ شٹونگ ہیں یہی بات تو مجھے پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیرٹل کیسل بھی ہم لوگ کے ہاتھ سے گیا پیچھے ہم لوگ کے پاس رہا گیا یہ والا الیفنٹ کیسل ارے یا ہمولوں کے پاس کییو کیسل بھی ہیں سنچن کییو کیسل بیس کیسل یہ سارے کے سارے ہم لوگ کے چھوٹے کیسل ہیں لیکن ہم لوگ کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیسل ہیں ٹیرٹل کیسل ڈائنو کیسل اور یہ والا الیفنٹ کیسل الیفنٹ کیسل پہ تو گوڈ جا گوڈ نے قبضہ کر کے رکھا ہے ٹیرٹر کیسل کے اوپر یہ میکا گوڈ کو بھیج دے گا پھر ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے ارے پھر ہم لوگ کو ARBS چھوڑنا پڑے گا نئی چاپ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ہم لوگ کے پاس ایک اور ورلڈ بھی تو ہے جہاں پہ ہم لوگ نے آر کے ڈرائکن کو ڈیفیٹ کیا تھا ارے پھر وہ یہ جگہ بہت مزت ہے ہم دے وہاں پہ چل کے ہم لوگ رہیں گے تو تو کیا بولتا ہے چاپ سارے کے سارے کیسے میں ان لوگ کو دے دوں کیا ابھی آمید میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا لیکن ہم لوگ کے پاس کوئی اور پلان نہیں ہے نا پلان نہیں ہے تو پلان بنا لیں گے دیکھ گوڑزا گوڑ نے ہم لوگ کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور گوڑزا گوڑ کا ایک دشمن ہے فائر گوڑ جو کہ ہے ہم لوگ کی آرمی کے اندر اس کے بعد ARBS گوڑ وہ بھی ہے ہم لوگ کی آرمی کے اندر لیکن ہم لوگ کو ایک اور گوڑ یونٹ چاہیے ہوگا ارے آمید ہم لوگ کے پاس سکویڈ ڈرائکن گوڑ اور وارٹا گوڑ بھی ہیں نہیں وارٹا گوڑ اور سکویڈ ڈرائکن گوڑ تو ہے ہم لوگ کے پاس لیکن وہ لوگ زیادہ خطرناک نہیں ہیں مجھے میکا گوڑ اور گوڑزا گوڑ کے ٹکر کا گوڑ یونٹ چاہیے ہوگا لیکن ابھی گوڑزلا کا دشمن کون ہے ارے آمید ہم لوگ کو چاہیے ہوگا کنگ گوڑ کنگ گوڑ کے ساتھ مجھے دوستی کرنی ہوگی لیکن آمید ہم لوگ کنگ گوڑ کو کہاں پر ڈھونیں گے سنچن کنگ گوڑ کو ڈیمائس پہنس اوز کی آرمی اے آر بی ایس گوڑ کی آرمی اور سنورس پیڈ ڈھون لیں گے ایک دفعہ اگر ہم لوگ کے پاس کنگ گوڑ آ گیا تو پھر ہم لوگ گوڑزا گوڑ یہاں پھر میکا گوڑ کو تو ریفیٹ کر لیں گے لیکن اگر میں نے اے آر بی ایس کی گوڑ کے سارے کے سارے آرمی کھڑی کر دی تو میکا گوڑ کو ہم لوگ پھر بھی مار سکتے ہیں ہم لوگ کی آرمی کے اندر بھی کافی زیادہ خطرناک بہت سینٹس ہیں تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یار گائز میکا گوڑ اور گوڑزا گوڑ کو میں پیل دوں لیکن جب تک یہاں پہ ریپٹائر ملٹی کا گوڑ کھڑا ہو ہے ہم لوگ گوڑزا گوڑ اور میکا گوڑ کو کچھ بھی نہیں کہا سکتے ہیں ارے یا ہم نے لیکن میرے پاس ایک اور پلان ہے سنچن تیرا پلان میں بعد میں یوز کروں گا لیکن میرے پاس ابھی یہ کور پلان ہے مجھے میکا گوڑ کو اپنی آرمی کے اندر لے کر آنا ہوگا ارے بھا یہ میکا گوڑ ہم لوگ کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ ہم لوگ کی آرمی کے اندر کبھی نہیں آئے گا لیکن چوب اگر میں نے اس کو وی دیمیشن باس 1 اور وی دیمیشن باس 2 دے دیئے تو پھر ہو سکتے ہیں کہ یہ ہم لوگ کی آرمی کے اندر آ جائے ارے بھا واقعی میں ہم نے اس کے دونوں بھائیوں کا اپنے پاس سیف کر کے رکھا بھا یار اور مجھے لگتا ہے کہ چوب ابھی ٹائم آ چکا ہے میکا گوڑ کو اس کے بھائی واپس کرنے کا ہمیٹی تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے ابھی تھوڑ دیر کے اندر ریپٹائر میٹری گوڑ جائے گا تمہارے ڈائنو کیسے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اس کے بعد میرا میکا گوڑ جائے گا تم لوگ کے ڈائٹا کیسے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تو تم کہتے جاؤ گے میں اپنے اس والے ایلیفنٹ کیسے کے سامنے کھڑا رہوں گا تمہارے پاس رہنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی ہامیٹی تم پرے طریقے سے ہار چکے ہو لیکن گوڑ زا گوڑ میں نے تو سنا تھا کہ تم کافی زیادہ پارفل ہو اور تمہیں کسی بھی گوڑ جنر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہامیٹی تم نے صحیح بولا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ریپٹائر میٹری گوڑ تم سے بدلہ لینا چاہتا ہے اس لیے میں نے اس کو اپنی آرمی کندر رکھ لیا اور میکا گوڑ بھی تم لوگ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اس لیے یہ لوگ بھی میری آرمی کندر آ چکے ہیں کنگ کی ضرورت گوڑ کو ہم لوگ کو ڈوننا ہوگا سنچیں تو ایک کام کر کہ فٹا فٹ سے سنو سپیٹ کے پاس جا اور اے ایر بی ایس گوڑ اور فائر گوڑ کو جا کے بتا کہ ہم لوگ کو کنگ کی ضرورت چاہیے ہوگا اچھا ٹھیک ہے آمید بھائی میں ابھی جاتا ہوں آئی ہوپ کیا آئی گائز ہم لوگ کو کنگ کی ضرورت گوڑ مل جائے گا وہ سائز میں بہت چھوٹا ہے آپ لوگ بول سکتے ہو کہ دکھنے میں روبوٹ کی طرح کا ہے لیکن آئی گائز بلی میں اس کے پاس پاورز بہت زیادہ ہیں ابھی بہت زیادہ ہم لوگ کے پاس کنگ کی ضرورت گوڑ بھی آ جائے گا اس کے بعد گوڑزا گوڑ کو تو آپ لوگ سمجھو کہ ہم لوگ ڈیفیٹ کر دیں گے لیکن پھر پیچھے رہ جائے گا میکا گوڑ اور میکا گوڑ کو ڈیفیٹ کرے گا ہم لوگ کا تھارس کوچ کیونکہ تھارس کوچ کے اوپر میکا گوڑ نے کافی زیادہ ظلم کیا ہے ارے بہت زیادہ تورچر کیا ہے تھارس کوچ ہی میکا گوڑ کو مارے گا ہاں چاہب میں نے تھارس کوچ سے پرامس کیا کہ وہ ہی میکا گوڑ کو مارے گا لیکن تھارس کوچ کو میں اکیلا نہیں کھڑا کروں گا تھارس کوچ کے ساتھ مجھے اے آر بیس گوڑ کی آرمی بھی کھڑی کرنی ہوگی لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ کیوں نہ میں میکا گوڑ کو اپنی آرمی کے اندر لے آؤں ارے بہت پلین تو یہ بھی اوپی ہے آنا چاہب میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ والا پلین اوپی رہے گا لیکن ریپٹائل میلٹری گوڑ بھی تو یہاں سے نہیں جا رہا ہے ایک دفعہ ریپٹائل میلٹری گوڑ یہاں سے چلا گیا نا تو پھر میں میکا گوڑ کو اپنی آرمی کے اندر لے کر آ جاؤں گا اور پھر میکا گوڑ وی ڈیمیشن باس 1 اور وی ڈیمیشن باس 2 ڈیفیٹ کریں گے گوڑزلا گوڑ کو ارے بہت پلین تو مست ہے یار چاہب یار پلین تو اوپی ہے لیکن ریپٹائل میلٹری گوڑ کو یہاں سے جانا ہوگا اسی بات کی تو دکت ہے سنچن ایک سے کہ میرے پاس ایک پلین ہے دیکھو گوڑزا گوڑ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آرمی کا تمہارے ساتھ فائٹ کرواؤں لیکن یہ بیچ میں تم چھوٹا سا ریپٹائل میلٹری گوڑ لے کر آ گئے ہو اور مجھے اس کو مارتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا آ میلٹی اچھا نہیں لگے گا یہاں پھر تم اس کو مار نہیں سکتے ہو آہا تم بول سکتے ہو کہ اس کو ہم لوگ مار سکتے ہیں اس کو مارنا زیادہ مشکل نہیں ہے تو پھر آ میلٹی مار کے دکھاؤ ابے نوبرے گوڑزا گوڑ تم نے میری آرمی کے ساتھ فائٹ کرنا ہے یا پھر نہیں تمہاری آرمی کو مارنے سے زیادہ مجھے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی مجھے بہت مزہ آئے گا تمہاری آرمی کو مار کر ٹھیک ہے تو پھر ریپٹائل میلٹی گوڑ کو تم ہم لوگ کی کیف کیسل کے اندر بھیج دو لیکن کیف کیسل کے اندر تمہاری کوئی آرمی تو نہیں ہے نہیں کیف کیسل بلکل خالی پڑا ہوئے پہلے وہاں پہ وارٹا گوڑ تھا لیکن وارٹا گوڑ ابھی میرے ٹیرٹا کیسل کے اندر جا چکا ہے تو تم اپنا کیف کیسل واپس لے سکتے ہو لیکن میرا گوڑزا ٹونٹی فورٹین بھی مجھے واپس کرو ابھی تم کل کو بولو گا کہ ڈینو کیسل بھی دے دو ڈیمائی سپین سورس بھی دے دو سورس کوچ بھی دے دو میں تمہاری سارے کیسل باتیں تو نہیں مانوں گا نا ابھی میں تمہیں چپ چپ کیف کیسل واپس کر رہا ہوں تو تمہیں کام کرو کہ فوراں سے پہلے اپنے ریپٹائل میریٹی گوڑ کو بھیجو کیف کیسل کے اندر میں تب تک یہاں بھی اپنی آرمی لے کر آگے تمہیں ڈیفیٹ کرتا ہوں آپ میریٹی پھر تو بہت مزائے گا ریپٹائل میریٹی گوڑ میرے کیف کیسل کے اندر چلے جاؤ فائنلی یار گائز ریپٹائل میریٹی گوڑ تو یہاں سے جا چکا ہے ارے میں ابھی پلان کون سے آپ کے پاس یار چاپیا میرے پاس دو پلانز ہیں پہلا پلان میرے پاس یہ ہے کہ مجھے میکا گوڑ سے بات کرنے ہوگی لیکن یہ رسکی ہے میکا گوڑ یہاں تو میری آرمی کے اندر آ جائے گا یہاں پھر مجھے دھوکہ دے دے گا ارے بھا واقعی میں میکا گوڑ کے اوپر ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یا حمدہ آپ کے پاس دوسرا پلان کون سے ہے دوسرا پلان سنچن میرا یہ ہے کہ میں یہاں پہ اے آر بی ایس گوڑ کی آرمی کو لے کر آؤں ارے بھا اے آر بی ایس گوڑ کی آرمی گوڑزا گوڑ کو نہیں مار پائے گی چاپیا لیکن اے آر بی ایس گوڑ نے مجھے بولا تھا کہ اس نے اپنی ساری کے ساری آرمی کو ریڈی کر لیا ہے اور تجھے تو پتا ہے کہ اے آر بی ایس گوڑ کی آرمی کتنی زیادہ خطناک ہوتی ہے ارے بھا میکا گوڑ کی آرمی بھی بہت زیادہ خطناک ہے میں تو بہت تو کم لوگ پہلے میکا گوڑ سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے چاپ میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں آمیٹی تمہاری آرمی کدھر ہے گوڑزلا گوڑ میں اپنی آرمی کو بس یہاں پہ لے کر آ رہا ہوں لیکن میکا گوڑ بھی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے میں نے سوچا تھا کہ تم اکیلے فائٹ کرو گے آمیٹی تم اپنی آرمی لے کر آو میں میکا گوڑ کو بھیجتا ہوں یہاں سے لیکن میرے پاس اے آر بی ایس گوڑ کی آرمی تمہیں پتا نہ کہ وہ لوگ کتنے خطناک ہیں دیکھو آمیٹی ریپٹی آرمیٹی گوڑ میرا آج کے بعد کیف کیسل کے اندر رہے گا اور ویسے بھی مجھے کسی گوڑ جو کی ضرورت نہیں ہے میں بھی انٹیفیریٹ ہائکر یونٹ ہوں اگر تم لوگ مجھے مار سکتے ہو تو مار کے دکھاؤ میں اکیلہ یہاں پہ کھڑا ہوں لیکن گوڑزا گوڑ تم اکیلے نہیں ہو تمہیں ایسا میکا گوڑ بھی کھڑا ہوا ہے تو میں اپنی آرمی لے کر آو ہاں میرے ٹی میں میکا گوڑ کو بھیج دوں گا ایک دفعہ کر رہا ہے گا اس میکا گوڑ ہم لوگ کی آرمی کے نر آ گیا نا اس کے بعد ہم لوگ کے پاس کینگ کی دورہ گوڑ بھی آ جائے گا اے آر بی ایس گوڑ کی آرمی بھی آ جائے گی سارے کے سارے یونٹس ملکی ہم لوگ گوڑزا گوڑ کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کا سارے کا سارا پلان کام تب کرے گا جب میکا گوڑ ہم لوگ کی آرمی کے نر آئے گا آپ لوگ ایک کام کرو کہ آگا فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینلے کو سبسکرائب کرو اور ساتھیں بیل وائن نوٹیفیکشن کو بھی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے کل ہو جائے اور میکا گوڑ ہم لوگ کی آرمی کے نر آ جائے ارے ہانے گا آپ لوگ جلدے سے ویڈیو کو لائک کر کے چینلے کو سبسکرائب کر دو سنچن میں اس سے بات کرنے جا رہا ہوں ارے میں سمبل کے بات کرنے سے ٹھیک ہے چاپ تو فکر مت کر ہا میٹی میرے پاس کیا لینے آیا ہو میکا گوڑ دیکھو مجھے پتا ہے کہ تم خود ایک گوڑ یونٹ ہو اور جب سے تمہارے دونوں بھائی ویڈیمیشن باس ون اور ویڈیمیشن باس ٹو مرے ہیں تم کافی زیادہ اکیلے ہو گئے ہو ہا میٹی میں اکیلہ نہیں ہوں میں گوڑ دیکھو گوڑ کے ساتھ ہوں لیکن میکا گوڑ تم خود ایک گوڑ یونٹ ہو سارے کے ساری مشینری سارے کے سارے روبورٹس تمہارے انڈر کام کرتے ہیں اور تم گوڑ دیکھو گوڑ کے انڈر کام کرو گے یہ دیکھیں مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم ایک پارفل گوڑ یونٹ ہو اور پارفل گوڑ یونٹس کی میں کافی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن ہا میٹی میں انسانوں اور جانوروں کا دشمن ہو اور اسی لئے میں تمہاری رسپیکٹ نہیں کروں گا اچھا ٹھیک ہے نوبڑے مجھے تمہاری رسپیکٹ چاہیے بھی نہیں ابھی دیکھو میں تم سے سیدھی بات کرتا ہوں ہا میٹی بتاؤ کیا بات ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میری آرمی کے اندر آ جاؤ ہا میٹی تم کتنے بڑے پاگر ہو تمہیں کیا رکھتا ہے کہ گوڑزا گوڑ کی آرمی کو چھوڑ کے میں ہا میٹی آرمی کے اندر آ جاؤں شاید تمہیں پتہ نہیں کہ گوڑزا گوڑ کی آرمی ہا میٹی آرمی سے زیادہ سٹرونگ ہے گوڑزا گوڑ کی آرمی ہا میٹی آرمی سے سٹرونگ اس لیے ہے کیونکہ تم اس کی آرمی کے اندر ہو لیکن اگر تم ہا میٹی آرمی کے اندر آ گئے تو پھر ہم لوگ گوڑزا گوڑ سے بھی زیادہ سٹرانگ ہو جائیں گے اور پھر میں اپنا ایلیفینٹ کیسل تمہیں دے دوں گا ہاں میٹی اگر تم مجھے اپنا ایلیفینٹ کیسل نہیں بھی دو کہ تو کیا ہوا ابھی تھوڑ دے کے اندر میں تمہاری تیرٹا کیسل کے اندر جا کے وارٹا گوڑ کو مار دوں گا اس کے بعد تیرٹا کیسل میرا ہو جائے گا لیکن دیکھو میکا گوڑ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے میں تمہیں تمہارا سپیڈر کے اصل واپس کرنے کے لئے ریڈی ہوں لیکن ہا میٹی بدلے میں تمہیں کیا چاہیے پہلے میری پوری بات سنو صرف سپیڈر کے اصل نہیں میں تمہیں تمہارا بھائی وی ڈیمینشن بوس ون اور وی ڈیمینشن بوس ٹو بھی واپس کروں گا لیکن ہا میٹی وہ لوگ تو مٹ چکے ہیں تم اسے جھوٹ بولے ہو ابھی میکا گوڑ دیکھو تمہیں میری بات پر وشواس کرنا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا تو تمہاری مرضی ہا میٹی کیا سچ میں میری دونوں کے دونوں بھائی زندہ ہیں کیا ہا میگا گوڑ تمہارے دونوں کے دونوں بھائی زندہ ہیں لیکن ہا میٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہے میگا گوڑ تم میری بات کے پر وشواس نہیں کرو گے لیکن اگر ابھی اسی وقت میں اس والے گرانڈ میں تمہارا وی ڈیمینشن بوس ون اور وی ڈیمینشن بوس ٹو بھائی کو یہاں پر لے کر آ گیا تو پھر کیا تم ہا میٹی آرمی کو جوائن کرو گے کیا لیکن ہا میٹی تم تو میرے دشمن اور تم مجھے میرے دونوں کے دونوں بھائی کیوں واپس کرو گے کیونکہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا کہ میں سٹرانگ گوڑ یونٹس کی کافی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور اسی لئے میں تمہارے دونوں کے دونوں بھائی اور تمہارے سپیڈر کیسل بھی تمہیں واپس کروں گا لیکن بدلے میں تمہیں میری آرمی کے دل آ کے گوڑزہ گوڑ کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا ہا میٹی مجھے سوچنے کے لئے ٹائم دو ٹھیک ہے میکہ گوڑ اگر تمہیں سوچنے کے لئے ٹائم چاہیے تو تم لے سکتے ہو لیکن میری ایک بات یاد رکھنا اگر تو ڈیمن ٹی ایکس والا کام تمہیں دوبارہ کیا تو پھر میکہ گوڑ میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا ٹھیک ہے ہاں میٹی مجھے سوچنے کا ٹائم دو جلدی کرو میکہ گوڑ تمہارے پاس 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے ارے یا ہاں ہے لیکن میکہ گوڑ ہم لوگ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے سنچن بات تو تیری ٹھیک ہے میکہ گوڑ ہم لوگ کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن ابھی میں یہاں پہ اپنی کوئی بھی آرمی نہیں کھڑی کروں گا لیکن ہم نے میکہ گوڑ کے ساتھ وی ڈیمینشن باس 1 اور وی ڈیمینشن باس 2 تو ہوں گے وی ڈیمینشن باس 1 اور وی ڈیمینشن باس 2 کو میں ٹیم 1 کے اندر کھڑا کروں گا اور میکہ گوڑ بھی ٹیم 1 کے اندر آئے گا ارے بھا واقعی میں یہ والا پلین اوپی ہے جو پیار پلین تو اوپی ہے لیکن میکہ گوڑ اتنا ٹائم کیوں لگا رہا ہے ابے میکہ گوڑ نوبڑے تم ابھی تک سوچ رہے ہو میں تمہیں تمہارے دونوں کے دونوں بھائی واپس کر رہا ہوں بدلے میں تمہیں بوروں کے گوڑزا گوڑ کے اوپر اٹیک کرو اور میری آرمی جوائن کرو تمہیں اتنا ٹائم لگ رہا ہے سوچنے کے لیے ہامی ٹیم ہے یہ سوچ رہا ہوں کہیں تم مجھے دھوکہ نہ دے دو میکہ گوڑ میں تمہاری طرح نہیں ہوں ہامی ٹی آرمی ہمیشہ دشمن کے اوپر سامنے سے وار کرتی ہے ٹھیک ہے آمی ٹی میں تمہاری ٹیم کے اندر آنے کے لیے ریڈی ہوں پھر یار غائز یہ ریڈی ہو گیا ہے ارے بہت میکہ گوڑ ہم لوگ کی آرمی کے اندر آگیا ہے کیا چاپ یار یہ ہم لوگ کی آرمی کے اندر آت ہو گیا ہے لیکن ہم لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے ارے بہت واقعی مگر یہ ہم لوگ کے لیے گوڑزا گوڑ کو دھوکہ دے سکتا ہے پھر یہ ہم لوگ کو بھی دھوکہ دے گا یار دھوکہ تو دے گا چاپ لیکن ابھی ہم لوگ کو اس سے کام لینا ہے اور کام ہم لوگوں نے یہ لینا ہے کہ ہم لوگوں نے گوڑزا گوڑ کو مارنا ہے کیونکہ آئے کہ گوڑزا گوڑ دن بر دن کافی زیادہ خطناک ہوتا جا رہا ہے لیکن آہ میں جب گوڑزا گوڑ مر جائے گا تو میکا گوڑ ریپٹا ہے میٹی کے گوڑ کی ٹیم گرنے چلا جائے گا سنچن وہ تو بات کی بات ہے لیکن پہلے ہم لوگ کو گوڑزا گوڑ کو ڈیفیٹ کرنا ہے ہا میٹی کہاں پر ہے میرے دونوں کے دونوں بھائی تمہیں دونوں کے دونوں بھائیوں کو میں بھی لے کر آتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں ٹیم ون کے اندر آگے گوڑزا گوڑ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تمہیں لگتے کہ تم اس کو مارد ہوگے ہا میٹی میں گوڑزا گوڑ کو مارنے کی پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے میگا گوڑ پھر سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں دونوں کے دونوں بھائیوں کو بھی لے کر آتا ہوں میگا گوڑ یہ کیا کیا تم نے گوڑ چلا گوڑ مجھے ماف کر دینا آج کے بعد میں ہا میٹی آرمی کے اندر ہوں اتنی گندی موت مالوں گا تجھے کہ تو پوری زندگی یاد رکھے گا اور ہا میٹی مجھے پتا تھا کہ یہ تمہاری چالا کی ہے لیکن تم فکر مت کرو میکا گوڑ تم ریڈی ہو نا ہا میٹی میں ریڈی ہوں لیکن تم نے مجھے میرے دونوں کے دونوں بھائی واپس کر دینا ہا میٹی تم نے ابھی تک دشمن نہیں دیکھی میری لیکن ابھی تم بھی میری دوستی دیکھو گے لیکن یہ تو ای آر بی ایس گوڑ کا ڈالوگ ہے ای آر بی ایس گوڑ بھی آج کے بعد میرا بھائی ہے اور ہا میٹی تم بھی میرے بھائی ہو بیار گوڑ میکا گوڑ ہم لوگ کی آرمی کے اندر آ چکا ہے لیکن دیکھو میں نے تمہیں دونوں کے دونوں بھائی واپس کر دی ہیں ہا میٹی ابھی میں تمہارے لیے اپنے جان بھی دے دوں گا لیکن پلیز میرے بھائیوں کو یہاں سے ریموف کرو میں نے چاہتا کہ میری وجہ سے میرے بھائیوں کو کچھ بھی ہو میکا گوڑ تم بلکو بھی فکر مت کرو میں نے سارا کا سارا پلان بنا کر رکھا ہے اگر ان کیس تم لوگ یہاں پر ڈیفیٹ ہو بھی جاتے ہو نا تو تم لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیسا کہ پیچھے میرا میکالون کھڑاو ہے جو کہ تم تینوں کی ڈیڈ بوڈی کو سیدھا لے کے جائے گا میرے ڈینو کیسل کے اندر لیکن ہا میٹی تمہارا ڈینو کیسل زیاد دیر تک سیف نہیں رہے گا میکا گوڑ تم لوگ بلکو بھی فکر مت کرو اگر تم لوگ کو کچھ بھی ہوا تو میں تم سے پرامس کرتا ہوں کہ میں تم لوگ کو دوبارہ زندہ کروں گا لیکن ہا میٹی تم ہم لوگ کی ڈیڈ بوڈی کو کہاں پر رکھو گے تمہارا ڈینو کیسل سیف نہیں ہے اور تمہارا تیرٹا کیسل بھی سیف نہیں ہے میکا گوڑ اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں ڈیمائی سپیسوس کے پاس نرک میں بیج دوں گا اور مجھے پتا ہے کہ نرک کے اندر ریپیل میٹی گوڑ تو کیا گوڑزا گوڑ بھی نہیں آسکتا ہے ٹھیک ہے ہا میٹی یہ پلان اوپی ہے لیکن ابھی میکا گوڑ تم نے پوری کی پوری پاور لگا گئے گوڑزا گوڑ کو مارنے کا ٹرائے کرنا ہے کیونکہ مجھے تم سے کافی زیادہ امید ہیں گوڑزا گوڑ کو صرف اور صرف تم مار سکتے ہو ہا میٹی یہ تم فکر مت کرو میں پوری کوشش کروں گا آپ لوگ کو کیا لگتے ہیں گائز میکا گوڑ گوڑزا گوڑ کو مار پائے گا یہاں پہ نہیں وی ڈیمینشن بوس 1 وی ڈیمینشن بوس 2 دونوں کے دونوں بھائی بھی اس کے آ چکے ہیں اور میرے خیال سے تو یار گائز ابھی گوڑزا گوڑ کو مرنا چاہیے کیونکہ بیچ میں کھڑا ویا ہے ایک گوڑ یونٹ جس کا نام ہے میکا گوڑ اور ساتھ میں کھڑے ویاں میکا گوڑ کی آرمی کے نمبر ون بوس ابھی تو گوڑزا گوڑ کو مرنا چاہیے اور مرے گا بھی گوڑزا گوڑ کے مرنے کا ٹائم آ چکے ہاں 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 جوب تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے مجھے مارنا تم لوگ کا کوئی بھی گوڑ یونٹ گوڑزا گوڑ کو نہیں مار سکتا میکا گوڑ تم ریڈی ہو نا ہاں میٹی میں ریڈی ہوں آپ لوگ یہاں جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اسے میکا گوڑ کو پاور ملے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ میکا گوڑزا گوڑ کو مار دیں یہ اپرچنیٹی ہم لوگ کے پاس لائف میں صرف اور صرف ایک دفعہ آئی ہے آئی ہوپ کہ ہم لوگ گوڑزا گوڑ کو مار دیں گے ارے بہا مرے گا گوڑزا گوڑ پکا مرے گا آپ نے بہت زیادہ اپی پلان بنائے یار یہ والا پلان میں پچھلے ایک مہینے سے بنا رہا تھا کبھی میں نے وی ڈیمیشن باس 1 اور وی ڈیمیشن باس 2 کو سنبھال کے اپنے پاس رکھا باتا صرف اس ٹائم کے لئے ارے یا ہم دیا فکر مت کرو آپ کا پلان یہاں پہ کام کرے گا سنچن چاہتا تو میں بھی یہ یوں کہ میرا پلان کام کریں کیونکہ یار گائز آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن میکا گوڑ اور گوڑزا گوڑ تھے اور میں کافی زیادہ مہینوں سے اس فالہ ٹائم کا ویٹ کر رہا تھا میکا گوڑ اور گوڑزا گوڑ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں ابھی ہم لوگ کے پاس گوڑزا گوڑ کو مارنے کا یہ آخری چانس ہے آئی ہوپ کیا آئے کیا ہم لوگ جیت جائیں گے ہم لوگ 110% جیتیں گے چاہتا تو میں بھی یہ ہوں ہم لوگ کیمرہ کو یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں وی ڈیمیشن باس 1 کے ویپنز جائے گا اگر تو یہ والے ویپن سپیڈ سے گھومیں گے تو ہو سکتا ہے کہ گوڑزا گوڑ کے یہ والے ویپن سائٹ پر ہو جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے میکا گوڑ سے بہت زیادہ امید ہیں ہم لوگ چاہتا ہے امیدیں تو مجھے بھی کافی زیادہ ہیں ہم لوگ بیٹر کو یہاں سے قریب سے دیکھیں گے آئی ہوپ کیا یار گائز میکا گوڑ یہاں پہ جیت جائے گا اگر پہ جیتے گا میکا گوڑ 110% جیتے گا چاہتا ہے میکا لون ریڈی ہے نا ارے ہاں یا ہم نے میکا لون تو ریڈی ہے اور میکا گوڑ یہاں پہ مر گیا فوراں سے پہلے ان کی ڈرٹ بوڈی کو لے کے جاؤ یہاں سے اچھا ٹھیک آمید بھائی میں بھی لے کر جاتا ہوں سنچن میکا گوڑ و وی ڈیمیشن بس ون و وی ڈیمیشن بس ٹو کہاں پر ہیں ارے ہاں ہم نے وہ لوگ پتہ نہیں ایک دم سے گائب ہو گئے کیا مطلب گائب ہو گئے کیا بول رہا سنچن ارے ہاں میں جیسے ہی میکا لون نے ان لوگ کو گائب کرنے کی کوشش گئی وہ خود با خود گائب ہو گئے کیا بول رہا سنچن پاگل ہو گیا کیا ارے ہاں سنچن بے کو سچ بہتا ہے میکا گوڑ و وی ڈیمیشن بس ون و ٹو ہم لوگ کے پاس نہیں ہیں تو پھر کہاں گئے وہ لوگ ارے ہاں میں لگتے کہ ان لوگ کو کوئی اور اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے کوئی اور اٹھا کے لے کے چلا گیا کیا مطلب میں نے میکا گوڑ سے پرامس کیا تھا کہ میں اس کو اور اس کے دونوں کے دونوں بھائیوں کو دوبارہ زندہ کروں گا ارے بے لیکن زندہ کیسے کریں کہ ان لوگ کی ڈیڈ بوڈی کو کوئی اور اٹھا کے لے کے چلا گئے یار گوڑ زا گوڑ میکا گوڑ کی ڈیڈ بوڈی کی طرح ہے ہاں میٹی میں یہ ساتھ چلاکھی مت کرو مجھے پتا ہے تم لوگ کے پاس میگا لون ہے جو کہ یورس کو گائب کر لیتا ہے سنچن میگا لون کیا بول رہا ہے ارے یا ہمیں جیسے میکا لون ہے میکا گوڑ اور اس کے بھائیوں کو اٹھانے کی کوشش کی وہ لوگ خود با خود پہلے ہی گائب ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اور بھی ہم لوگ خود دیکھ رہا تھا ارے بے ابھی یہ دوسرا کون آگے بیچ میں یار چاپ یا مجھے میکا گوڑ کو ڈھونڈا ہوگا ارے بے لیکن میکا گوڑ بچالا گیا کدھر یار پتہ نہیں چاپ میکا گوڑ اور اس کے بھائیوں کی ڈیٹ باڈی کون لے کے چلا گیا ہے میں نے میکا گوڑ سے پرامس کیا تھا مجھے میکا گوڑ کی ڈیٹ باڈی کو ڈھونڈا ہوگا آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیکیئر ان بابائی میکا گوڑ مل گیا تو دوبارہ لے کر آنا میں اس کو دوبارہ مار دوں گا پتہ نہیں یار گائز میکا گوڑ کہاں پر چلا گیا ہے کافی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے